بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دسم حرمال حرام کے حوالے سے چند ایک بات ہے عزتر اللہ عاشورے اور سیاح حماد کے حوالے سے اب علمائی کلام سے مسائل اور چیزہ چیزہ چیزے سنتے آئے ہیں دسم حرمال حرام میں حضر حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا سانحہ ہوا ایک بہت عظیم سانحہ ہے سترہ افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ ایک ہی جگہ پر شہید کیے گئے اس سے بڑا سانحہ نہیں ہو سکتا لیکن برحال ہماری جو تاریخ ہے یہ ترکون سے لبریز ہے تاریخ کا سینہ ایسے پوروانیوں سے چھلنی ہے تاریخ اسلام میں ایسی ایسی ناقابل فراموسی سے آئی ہیں کہ جن کو سوچ کر ہی آدمی کے روم پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اسلام کے اوپر ہمارے بڑوں نے جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا انہوں نے کتنی بڑی بڑی اکنوانیاں تھی ایسے عظیم کارنامے ہمیں نظر آتے ہیں ہمامر و خنیفہ نے فقہ کو دردن فرمایا قرآن مجید اثر نو ترتیب دیا گیا وہ کارنامے ہیں جن کو آج تک فراموش نہیں کیا جا سکتا ایسے ایسے بڑے کارنامے ہوئے ہیں قبل اول کو فتا دیا گیا اور لاشوں سے خندقیں بھر گئیں اس کے اوپر سے لوگ گزر گئیں قبل اول کے پاس گئے لافر لافر لوگوں بھی قربانیاں ہوئیں یہ تاریخ یہ وہ واقعات ہیں کہ جنہیں کوئی بھی فراموش نہیں کر سکتا ہماری تاریخ میں صرف قصہ حسین نہیں ہے حسین رضی اللہ علمہ نے شہادت براہ عظیم سانہا ہے براہ یہ عظیم سانہا ہے لیکن اس جہزاز دیکھیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ علمہ وہ مکہ میں پتھراؤں کر کے شہید کیا گیا مکہ میں پتھراؤں بھی حرم تک کے اندر پتھراؤں کیا گیا اور وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر وہ شہید کر کے اکھارہ دن پر ان کی لاش مبارک کو سولی پہ لٹکائے رکھا اور کوئی ان کو چھڑانے والا نہیں تھا تین دن تک حرم میں نماز نہیں ہوئی مسجد نبی میں تین دن تک نماز نہیں ہوئی ابو طاہر قرامتی آیا ہے اور اس نے خانہ کعبہ میں تمام کے دمام حجاج کو شہید کیا حج کے زمان سب کو شہید کر دیا اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر گھوڑے پر بیٹھ کے اس نے شراب کی اور اس کی کھڑے نے پیشاب کر دیا خانہ کعبہ کے اندر اور حاجر اسود اس نے چوری کیا کہ اس نے نکنوایا دس بر سکھا جنہا ہو سکا تو یہ وہ واقعات ہیں جنہیں کوئی بھی نہیں چھوٹلا سکتا ہماری ناریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک مسئلے کے اوپر حکومتیں ڈٹ لیں صرف جو علماء مخالفت کریں قتل کر دیں جو مخالفت کریں قتل کر دیں کچھ ایسے لوگ تھے جن کو قتل نہیں کیا جا سکتا اگر ان کو قتل کرتے تو ان کے مسائل ہی سراب ہو جاتے امام احمد بن حبد رحمت اللہ علیہ اور دو اور علماء ان دولوں میں سے ایک کو شہید کر دیا اور دوسرے کا مار تھا تھا انتقال ہو گیا اکیلا امام احمد بن حبد رحمت اللہ علیہ ہے اور آگے سارے امت میں اختلاف嗒 ہے امام احمد بن حبد رحمت اللہ علیہ مستوصر کئی سال مارے کھائیں کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے آخر تا دوبارہ دین اسلام کیلئے تجدید قائم کی ایک کار تجدید کیا سارے مسلم کوئی کہتے ہوئے شرماتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں دلتا تھا کہ کہیں کوئی تعداری آکے دلتم نہ اڑا دے اور لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا کہ یہ صرف مسلمان ہیں اور دلتے تھے لوگ بتاتے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں آزان کیا ہونی اور تلاوت کیا ہونی لیکن اسی زمانے میں شیخ عبدالقاتی جیلان گرم صلی اللہ علیہ نکلے انہی کے پوتن آزانیں دے کر تعداریوں کو مسلمان کیا تو ہماری تاریخ تو ایسی ہے جو ناقابل فراموش ہے ایک ایک دن اس حیال دکھنے کے قابل ہے یہ ہمارا پاکستان بنا ہے تو آپ ازوار جانتے ہیں کہ کتنے لاکھوں لوگوں نے قرمانیہ دی کہ پشاور سے لے کے تراشی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر لوگوں کی لاشیں میں لٹکی ہوئے جن کے اوپر لوگوں کو خندانہ دیا گیا ہو آپ گنتے جائیں درخت کتنے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے کہ درختوں کے اوپر لاشیں لٹکی ہوئی تھیں یہ وہ قصہ ہے جو یہ بھی ناقابل فراموش ہے کسی کے گھر کا بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کو ساری زندگی نہیں گھلتا کسی بچے کو دیکھ پر رونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا بھی بچہ چلتا تھا اور وہ ایسے انتقال ہو گیا اور یہاں بچوں کو نیزوں پر اچھانا گیا کہ صاحب حسین نہیں ہے ہماری تاریخ قربانیوں سے پھری ہوئی ہے ہماری تاریخ کن سے لبریز ہے ہمارے بڑوں نے اللہ کے نام پر ایسی قربانیتی ہیں حضرت حسین نے سارا خاندان زباہ کرنا دیا ایک چیز ایک چیز ایک چھوٹا سا چیز چھوٹا سا مسئلہ ہے فاسق کو موٹ نہیں دینا اس مسئلے کے اوپر حضرت حسین نے سارا خاندان زباہ کر کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے کہ یزید کافر تھا یزید کے بارے میں اس لوگ کہتے ہیں کہ تابعی تھا تو تابعی نہیں ہے بھی صحابی اس لوگ کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تابعی اس لوگ کہتے ہیں جس نے صحابی کی اتباع کی ہو جس نے صحابہ کو قتل کیا ہو اس کو تابعی توڑی کرتے ہیں تو تابعی نہیں ہے وہ تو صحابہ کا مخالق ہے صحابہ کا قاتل ہے ورہاں یہ بھی بات ہے حضرت حسین رضی اللہ کو تحقیق تھی کہ یہ شخص فاسد ہے لہٰذا میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا جسے کوئی عام آدمی ہے اس کی حیثیت مختلف ہے لیکن ایک بڑا اور مشہور اور پولے علاقے کا اور پوری امت کا مقتدہ ہے اس کی حیثیت اور ہے اگر حضرت حسین بیعت کر لیتے تو صرف اتنی سے بات ہوتی ہے تو یزید بھی ٹھیک آدمی ہے تو صرف یہ چیز ثابت نہ ہو اس صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے اپنا سارا خاندان اپنی آنکھوں کے سامنے شہید کروا دیا صرف ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے ہمارے ہاں تو سنتوں کو بھی زبا کر لیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو فرائض بھی چھوڑے جاتے ہیں نام اسلام کا اور نام حضرت حسین کر لیا جاتا ہے اور یہ سنجھا جاتا ہے کہ ہم اس کے پیروزار ہیں ہم ان کے پیچھے چلنے والے ہیں گناہ کرتے ہوئے ڈکار بھی نہیں لیتے حضرت حسین کا صدمہ مناتے ہیں حضرت حسین کے صدمے میں روتے ہیں جس نے ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اس مسئلے کے اوپر سارا خاندان زبا کروا دیا یہ آج کے دن اس کی یاد اس کی یاد بھی دلاتا ہے آج کے دن یہ بھی بتاتا ہے ہماری مائیں بھیلے دھر سے بے پڑتا ہوکے نکل گناہیں کبیرہ کر رہی ہیں اور کیسا گناہیں کبیرہ کر رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امت معافا اللہ مجاہرین سارے کی ساری امت کو اللہ معاف کر دیں گے لیکن جو سرعام گناہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے دیکھیں نبو فیصد شادی ہیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں گناہیں کبیرہ ہوتا ہے اور ہمارے نبو فیصد گھر ایسے ہیں جو کہ نماز نہیں پڑھتا کیونکہ فرض سے تارکھ ہیں جو فرض شونے والے ہیں قصد حسین کا نام کیوں لیتے ہیں یہ تو ایک مسئلہ کے اوپر جان دے رہے ہیں اور اثر کی نماز اثر کی نماز پڑھ کے جان دی ہے ساری دنیا جان دی ہے یہ تو قصہ مشہور ہے ساری دنیا جان دی ہے کہ اثر کی نماز ان لوگ جو قتل کرنے والے ہیں انہوں نے حضرت حسین کے پیچے پڑھی تھی جو نے حضرت حسین کو شہیل کیا انہوں نے بھی حضرت حسین کے پیچے نمازیں پڑھی ہیں وہاں پہ تو قاتل اور مقتول دونوں اتباع کرنے والے تھے ایک مسئلہ میں اختلاف تھا صرف اس مسئلے کی وجہ سے ایک شہیل کا مسئلہ یہاں پہ دو متفقون علیہ مسائل ان کو چھوڑے فرض فرض کا لوگ احترام نہیں کرتے فرض کو لوگ نہیں پڑھتے مسجد کے سامنے سے گزرتے گاری کی مصیب کی کم نہیں کرتے کہ مسجد کا احترام ہے اور تو اور مسجد کیا کہیں بات یہ ہے کہ ہم نے دین کو صرف یہ سمجھا ہے کہ فلاں کے نام فلاں زندہ بات فلاں مردہ بات فلاں کافر فلاں مسلمان فلاں دنیا کا سب سے بڑا کافر فلاں دین کا سب سے بڑا دشمن اور ہم زندہ بات اور ہم مردہ بات دین اس کا نام نہیں ہے دین اس کا نام ہے جو حضرت حسین نے کر کے دکھایا ہے ایک مسجد کے اوپر اپنے سارے خاندان کو زبا کر رہا دیا ان کے ایک کون کا قطرہ ساری دنیا ایک پلڑے میں ہو اور ایک کون کا ایک قطرہ ہو تو وہ قطرہ ہم سب سے زیادہ مقدس ہے سارے مفاد سارے علماء سارے اتقیاء سارے صوفیاء یہ ایک طرف ہو ان کے خاندان کے بچے کے کون کا ایک قطرہ بھی ہم سب سے زیادہ مقدس ہے کیونکہ اس کی نسبت نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کی نسبت خاندان نبوت کے ساتھ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہندہ نے کلیجہ نکال کے چھبایا تھا اور کلیجہ اندر چلا گیا تو ہمارے استاجی سے نے پوچھا کہ ہندہ کو اس نام کیسے ملا روائے کہ اللہ تعالی ایسا نہیں فرماتے جس کے پیٹ میں حمزہ کے پون کا قطرہ ہو اس کو اللہ کے حد نمبر ڈال دے جس کے نسبت اتنی بڑی ہے جن کے خون کی نسبت اتنی بڑی ہے ہمیں بتانے کے لئے سمجھانے کے لئے امت کو سکھانے کے لئے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو پرچاند بھی لی جا سکتی ہے اس کے اوپر آلِ رسول بھی زباہ کرا دیا جائے تب جا کے اس کا تہین حق آدھا ہوتا ہے تب تہین جا کے اس کے حق کا کچھ حصہ آدھا ہوتا ہے پھر اس کا حق آدھا نہیں ہو سکے گا جس سے مکمل حق آدھا کرتے ہیں پھر تو فرائل چھوڑے جا رہے ہیں یا تو راجبات چھوڑے جا رہے ہیں یا تو سرعام مسجدوں میں بیٹھ کے گناہ کے جا رہے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں کوئی آپ کو جوش نہیں دلارہا میں تو صرف ایک بات واضح کر رہا ہوں کہ ہر معاملے میں کس چیز کو دیکھیں کہ کس چیز سے کونچی چیز جائز ہے کونسی چیز ناجائز ہے اللہ راضی ہوتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اوپر کی بات ہے میں صرف امومی بات کروں کہ کونسی چیز جائز ہے کونسی چیز ناجائز ہے حضرت حسین کے نزدیک یہ چیز ناجائز تھی حضرت حسین نے نہیں اب امپروائز نہیں کیا ہم تو چھوٹی سی بات چلو یہ بھی کرنو یہ بھی کرنو حضرت حبیب بن عبداللہ عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ اسران عنہ نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ اسود رسول اللہ کہے لگے مجھے تیری آواز نہیں آ لی پھر کہا لا الہ الا اللہ اسود رسول خورا اونچا کر کے بلا اس نے سمجھا کہ واقعاً آواز نہیں آ رہی کہا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی اس کلمہ میں اسے کلمہ سنائی نہیں کرتا مجھے آواز ہی نہیں آ رہی کہا تجھے یہ آواز آ رہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہاں پھلکل آ رہی یعنی اس سلمے کی آواز نہیں آئی تو یوں فرسی پہ باندھا ہوا تھا تو ایک تلار ماری بایاں ہاتھ کٹ دیا سیرے پہ ایک رنگ نہیں گیا اور کہا کہ ہاں اب بول لا الہ الا اللہ سوڑا رسول اللہ کا مجال عظیم آئی یوں ایک ایک ریشہ ادھر چوبیس بھرک عمر ہے کیا پائشات ہوئی ایک ایک ریشہ ادھر ادھر کے ادھر کے ترپا ترپا کے شہید کیا لیکن ایک تلمہ موسیق نہیں نکلا کہہ سکتے تھے زبان سے کہہ سکتے تھے دل مطمئن ہوتا مسلمان دے تھے کہہ سکتے تھے نہیں کہا ان کی والدہ ام حرام نزی اللہ عنہ کے پاس آئے تو تیرے بیٹے کو جوان بیٹے کو یوں ترپا ترپا کے شہید کیا اور وہ ان پر اشان کیوں لہذا یون او عکس اسی دین کیلئے تو میں نے اس فردود پیرایا تھا کہ وہ نبی کے نام پر زبا ہو جائے نبی کے نام پر اس کے ریشے ادھرے جائے آج ہم یہ قصے میں جوش دلانے کے لئے نہیں بتا صرف یہ دیکھیں کہ آج کا جو واقعہ ہوا ہے آشورے کا محترم دن ہے اس میں جو اتنا عظیم سانحہ ہوا ہے یہ اس وعیہ سے ہوا ہے کیوں لوگوں نے فربانیاتی ہیں کیوں لوگوں کیا ان کو دنیا کی سمجھ نہیں تھی کیا ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی کیا ہم ان سے زیادہ دین کے سمجھدار ہوگے کیا ہم ان سے زیادہ دین کو دین کو عقل پر پرکنے والے ہوگے وی جائز اور ناجائز وہ چیز ہے جس کے اوپر آلِ رسول کو زباہ کروایا جاتا ہے جس کے اوپر سر نیزوں پر چڑھائے جاتے ہیں جس کے اوپر ساری دنیا کے اندر دھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ حسین بن یزید کی مقالفت کی تو آج تک ہو رہا ہے صرف ایک مسئلے کی بنیاد پر ایک چھوٹے سے شریعت کے مسئلے کی بنیاد پر چھوٹا سا مسئلہ اس لئے کہہ رہا ہوں یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے اس پر عمل نہ کیا تو المسلمان کافر ہو جائے گا اور اس پر عمل نہ کیا تو فرض کو چھوڑنے والا ہو جائے گا اس پر عمل نہیں کیا تو سنت پوری نہیں ہوئی یہ مسئلہ ایک چھوٹا سا جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر یہ سرابسہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمٹا سا بے سا بڑھ پتہ ہمٹا سا بڑھ پتہ موسیقی